میں نے اور میری پوری کابینہ نے ایک ماہ کی تنخواہ جو کرونا پریونشن فنڈ ہے اس کے لیے ہم نے مختص کر دیا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو ہم نو ماہ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں چھتیس ڈسٹیس کے اندر تمام منسٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دیا میرے خیال میں کچھ دوست سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے یہ کوئی کرفیو یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے جو غریب آدمی ہے اس کو بھی ہم نے فوکس رکھنا ہے جو ابھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ترمیم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں لوکلی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو اس میں ترمیم کرنے کے لیے یا اس کو اس میں آلٹر کرنے کے لیے اپنے تمام جو ڈوینل کمیشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے پاور دے دیئے اور اس ایمرجنسی کی صورتحال میں پوری طرح ہم تیار ہیں اس سے لڑنے کے لیے انشاءاللہ جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے پوری ان کی تیاری ہے اور فانڈز بھی ہم نے الوکیٹ کر دی ہیں ڈاکٹرز بھی ہم بھرتی کر رہے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہاؤسپیٹلز بھی ہم بنا رہے ہیں ایچ ڈی او بھی بن گئے ہیں کنٹرول روم بھی بن گیا ہے اس طرح کی کوئی پینے کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس سے انشاءاللہ لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے آڈیننس جو کہ آج ہم لائیں گے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ان ڈی ٹیل میں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جس طرح کے اقدامات لینا چاہے وہ لے سکتی ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بند نہیں کیا وہ غلطی سے اگر کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے میں نے اور میری پوری کابینہ نے ایک ماہ کی تنخواہ جو کرونا پریونشن فنڈ ہے اس کے لیے ہم نے مختص کر دی ہے بلدیاتی الیکشن لوکل باڈیز کے جن کی نیاد پانچ مئی کو پوری ہو رہی تھی ہمیں لیگلی ان کو لیے آج ہم ایک آڈیننس لا رہے ہیں جو آج انشاءاللہ ہمیں اس کو ایشو کریں گے اس میں جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس کو ہم نو ماہ کے لیے ملتوی کر رہے ہیں 36 ڈسٹرز کے اندر تمام منسٹرز کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں جو وہاں پہ چیمبرز کے ساتھ مخیر حضرات کے ساتھ اور جو ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہ کے وہاں پہ جو لوکل ریشو ہوں گے وہ انشاءاللہ ان کو وہاں پہ حل کریں گے اور ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہاں لوکل ہی انشاءاللہ ان کو ہم وہیں پہ حل کریں گے میرے خیال میں کچھ دوست سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے یہ کوئی کرفیو یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ نوٹیفکیشن پڑھیں تو اس میں کچھ چیزوں کے اوپر لابوں ہو رہا ہے اور کچھ کے اوپر نہیں کیونکہ جو غریب آدمی ہے تو اس کو بھی ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ اس نے اپنی مومنٹ کرنی ہے یا کئی امرجنسی ہے اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ترمیم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں لوکلی اس طرح کا ایشو آتا ہے تو اس میں ترمیم کرنے کے لیے یا اس میں آلٹر کرنے کے لیے اپنے تمام جو ڈوینل کمیشنرز ہیں ان کو بھی ہم نے پاور دے دی ہیں وہ جس طرح لوکلی وہ مناسب سمجھتے ہیں اس میں ہم اس طرح سے اس کی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو بتا ہے کہ ایک امرجنسی کی صورتحال ہے اور اس امرجنسی کی صورتحال میں پوری طرح ہم تیار ہیں اس سے لڑنے کے لیے انشاءاللہ جو ہماری ہیلتھ رپارٹمنٹ ہے پوری ان کی تیاری ہے اور پوری ان کی کوشش ہے اور الحمدللہ وہاں پہ جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے اس کے لیے فانڈز بھی ہم نے الوکیٹ کر دی ہیں ڈاکٹرز بھی ہم بھرتی کر رہے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہاؤسپیٹلز بھی ہم بنا رہے ہیں ڈیو بھی بن گئے ہیں کنٹرول روم بھی بن گیا ہے اور سب سے پہلے صبح پنجاب تھا کہ جب ہم نے اس کو ٹیک آن کیا ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی پینے کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس سے انشاءاللہ لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے نہیں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے چونکہ یہ پینڈیمک ہے اس کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں بڑے اہم اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ اس سے پہلے جو لیگل سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو کور نہیں کر رہا تو اس لیگل سسٹم کو میں اس کو کور کرانے کے لیے ایک آڈیننس لائے جا رہا ہے پہلے تھا پی ڈی ایم ای کا ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا قانون تھا اب اس کی جگہ پہ ہم یہ جو آڈیننس ہے پنجاب انفیکشن ڈیزیز پریونشن کنٹرول آڈیننس جو کہ آج ہم لائیں گے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں انڈی ٹیل میں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جس طرح کے اقدامات لینا چاہے وہ لے سکتی ہے انسٹکشنز تمام ڈپارٹمنٹ کو اڈمیسٹیشن کو جا چکی ہیں وہ سکشن ون فارٹی فور لگ چکا ہے وہ اس کی پابندی کرائیں گے کہیں کوئی پرابلم ہے انڈیویولی تو اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے ہم دیکھیں گے اس میں کچھ کلیریفکیشن کی غلطی ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے باند نہیں کیا وہ غلطی سے اگر کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ اپنے تمام جو ڈوینل کمیشنرز ہیں ان کو ہم یہی پاور دے رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے وہ ان کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ لوکلی ادھر ہی آلو گا ڈوینل کے اندر ہی